ہیلو دوستو آج ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا یہ باکس آیا ہوا ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے یہ ہم لوگوں کو ابھی تک تو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا آیا ہوا ہے اور کس نے بھیجا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے شاید کسی نے گفٹ کیا ہو اور اسی گفٹ کو میرا بیٹا جو ہے مطلب آن باکسنگ کرنے جا رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور پیکنگ جو ہے بہت ہی جبردست پیکنگ کیا گیا ہے چاروں طرف سے مطلب بہت ہی اندر میں جو بھی چیز ہے وہ کافی سیفٹی والا چیز ہے کہ کہیں ٹوٹ فوٹ نہ جائے ابھی کیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہے کس نے بھیجا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نکلنے والا ہے اور سب کا ہی ایک سائٹنگ لیبل جو تھا وہ کافی ایک دم اپر لیبل کا تھا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اب اندر میں مطلب اتنا بڑا ایک باکس آیا ہوا ہے اور کافی بھاری بھی تھا مطلب یہ باکس اور کس نے بھیجا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے ابھی تک ہم لوگ کو لیکن نام سے تو ہمی لوگ کو کیا آیا ہوا تھا تو اس باکس کو دیکھنا ہے کیا ہے اس کے اندر اور اسی لیے ویڈیو میں بنا رہی ہوں کہ کہیں کچھ گلت نہ ہو پہلی بار ایسا باکس جو ہے آیا ہوا ہے گھر میں تو اسی کو ان باکسنگ کرنے کا کوشش ہم لوگ جو ہے کر رہے ہیں اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں بیٹا کھول رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور سب سے بڑا بات ہے کہ یہ دو دن سے یہیں پہ پڑا ہوا ہے مطلب یہ گیریج ہے اور گیریج میں ہی مطلب دو دن پہلے آیا ہوا تھا یہ باکس اور دو دن سے ویسے ہی پڑا ہوا ہے کسی کے پاس سمیہ نہیں تھا کہ کوئی کھولے اس باکس کو اور آج ہے سنڈے تو آج ہم لوگ جو ہے اس باکس کو کھول رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کیا ہے جو اس طریقے سے ایسے پڑا ہوا ہے اور کسی نے ابھی تک تو کوئی میسیج بھی نہیں کیا کہ یہ باکس آنے کا کی مطلب کون بھیجا ہے یا اس کے اندر کیا ہے ابھی تک تو کسی نے کچھ نہیں بتایا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے اندر میں اور اس کا جو ریال ساؤنڈ ہے ویڈیو کا وہ میں ڈالنا چاہتی تھی لیکن جو ہے گانا چل رہا تھا اور اس کے وجہ سے کوپی رائٹ کا کلیم آ سکتا ہے اس لیے میں نے وہ ساؤنڈ جو ہے میوٹ کر دیا اور یہاں پہ مطلب ساؤنڈ میں ڈال رہی ہوں اپنا وائس او بھر کر رہی ہوں دیکھئے جو باکس ہے وہ کھل چکا ہے اور اس کے اندر بہت سارا باکس ہے ابھی پتہ نہیں باکس کے اندر کیا ہے یہ چھوٹا چھوٹا باکس ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے دیکھتے ہیں اتنا کون مہروان ہو گیا جو ہم لوگوں کو اتنا سارا اتنا بڑا ہیوی سا گفٹ دیا ہے اور ایک سبتہ پہلے ہی مطلب میرے ہزبین کافی بڑے ہوا تھا تو بڑے ہم نے کافی جور سور سے منایا تھا مطلب اچھا سے سبھی رشتہ داروں کو بلا کر کے ہم نے ان کا بڑے سیلیبریٹ کیا تھا اور ایسے تو وہ گفٹ لینا پسند نہیں کرتے ہیں کسی کا لیکن یہ اتنا بڑا گفٹ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے اور یہ چھوٹا چھوٹا باکس میں ابھی تو مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کیا ہے اس چھوٹے باکس میں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ اندر میں کیا دکھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں لیکن باکس تو کھل چکا ہے آپ لوگ دیکھیں پا رہے ہیں باکس کے اندر میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے دیکھیں نکال رہا ہے بابو تو پھر پتہ چلے گا اور کافی ہیوی سا لگ رہا ہے کہ پیتل کا کوئی چیز ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا دیکھیں لاکر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اب اسے جو ہے اس کا ریپ ہٹا کر کے میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو مطلب اوپر جو پولیتین ہے یہ لگ رہا ہے کہ ٹیبل ہے شاید مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹیبل ہے شاید اب یہ جو باکس ہے جو چھوٹے چھوٹے باکس ہے وہ کھول رہا ہے ہم لوگ دیکھیں ان سب باکسوں میں کیا ہے کیونکہ وہاں تو ٹیبل نکل چکا اب اس میں کیا ہے اور کافی مطلب یہ ہو رہا تھا ایکسائٹنگ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بڑھا تھا کہ اس میں کیا ہے اور آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں چاروں طرف ایک دم تھرما کول سے اسے جو ہے اچھا سے گارڈ کیا ہوا ہے جس سے کی جرسہ بھی مطلب سکریچ یا خروچ نہ لگے موسیقی 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 یہ ٹیبیل کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے وہ ہے ماربل کا ہے مطلب کافی ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے پورا طاقت لگا کے کھول رہا ہے میرا بیٹا اور اسے بھی پلاسٹک سے ریپ کیا ہوا ہے گفٹ تو کھل چکا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس گفٹ کو کس نے بھیجا ہے اتنا بڑا گفٹ تو جس نے بھی بھیجا ہوگا ایک دو دن میں تو کول آنے والا ہی ہے اس کا کی کس نے بھیجا ہے اور میں فائنلی آپ لوگوں کو لک دکھا رہی ہوں ٹیبیل کا کیا سا لگ رہا ہے اور ابھی تک ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیبیل کس نے بھیجا ہے اور آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس ٹیبیل کا جو فائنل لک ہے بہت ہی جبردست لگ رہا ہے جس نے بھی بھیجا ہے بہت ہی یونیک چیز دیا ہوا ہے اور یہ ٹیبیل جو ہے سب کو بہت زیادہ پسند آیا مطلب گھر میں ہر کسی کو تو آپ لوگوں کو جدی یہ انبوکسنگ کا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور یہ فائنلی لک ہے ہمارے اس ٹیبیل کا اور اس ہال کے ساتھ بہت اچھا جا رہا ہے یہ ٹیبیل اور ایسے ہی بنے رہی ہے ہمارے چینل میں تھانکس ور واشنگ سٹے سیف سٹے ہیلڈی با بائی م ٹیبی ہی 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 ہ